اسلام علیکم میں ہوں شیف سمیہ آمیر and welcome to my youtube channel سمیہ's cooking hub آج آپ کی بار بار ریکویسٹ کے بعد میں آپ کو مٹن ران روست بنانا سکھا رہی ہوں جو کہ انتہائی خوشبودار سوفٹ اور جوسی ہوگی اور ہاتھ لگانے سے ہی آسانی سے ٹوٹ جائے گی ہم اسے گھر کے سمپل مسالوں کے ساتھ تیار کریں گے اور اس کی میرینیشن کے دو سٹیپس ہوں گے تو ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ بے شمار ٹپس اینڈ ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی اسے بنانے کے لیے میں نے ایک ران لی ہے جس کا وزن دو کلو ہے آپ اس کی جگہ دستی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اسے خوب اچھی طرح سے دھولیا وایا اور آپ دیکھیں کہ اس کا جوائنٹ توڑ دیا گیا ہے تاکہ یوں آسانی سے یہ بینڈ ہو جائے اور دیکھچے میں اگر آپ پکانا چاہیں تو آسانی سے پوری آ جائے اس کی صفائی اچھی طرح سے ہو چکی ہے لیکن اس میں میں نے تھوڑی سی چربی لگے رہنے دی تھی کیونکہ چربی کی وجہ سے ران بہت جوسی بنتی ہے پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم سب سے پہلے بڑی اور ایک تیز چھوری کے ساتھ اس پہ کٹس لگائیں گے یوں دیکھیں میں اس پہ کٹس لگا رہی ہوں اور کافی دیپ کٹس میں نے لگائے ہیں جہاں پہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ چھوری جو ہے وہ نیچے تک نہیں جا سکتی وہاں میں اس کی نوک کو پرک کر کے اس کے اندر ایک دیپ کٹ دے دیتی ہوں پھر اس کے بعد میں نے اس کی سائٹ چینج کر لیا اور اس سائٹ پر بھی اب میں کٹس لگا رہی ہوں اگر آپ اور سے دیکھیں تو میں کٹس بہت زیادہ لمبے نہیں لگا رہی ہوں بلکہ لمبائی میں چھوٹے اور وقفے وقفے سے میں کٹس لگا رہی ہوں کیونکہ اگر کٹ بہت زیادہ لمبا لگا دیا جائے تو جب ران گل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ ڈی شیپ ہو جاتی ہے اب آپ دیکھیں کہ جہاں پہ بون اس کو نائف کو ٹچ کرتی ہے وہاں پہ میں اس کی نوک کے ساتھ اس کو پرک کر دیتی ہوں اور کافی دیپ میں اس کو پرک کرتی ہوں تاکہ مسالہ جو ہے وہ ران کے اندر تک چلا جائے کوئی بھی جگہ خالی نہیں چھوڑی ہر طرف میں نے کٹس لگا دیئے اور آپ دیکھیں کہ زیادہ تر میں نے دیپ ایریاز میں نوک کو پرک کی ہے اب آپ دیکھیں کہ اچھی طرح سے کٹس آگے اور پیچھے دونوں سائٹ پر لگ گئے ہیں ران کو اب میں نے ایک بڑی پرات میں شفٹ کر دیا اور اب ہم اس کی پہلی میرینیشن تیار کریں گے میں نے ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس لیا یہ آپ کو تھوڑا سا ریڈش اس لیے نظر آ رہا ہے کہ اس میں غلطی سے بلکل تھوڑی سی نہ ہونے کے برابر سرخ مرچ ڈال گئی تھی ایک ٹیبل سپون اس میں لسن کی پیسٹ ڈال دیا ہے اور دو چائے کی چمچ نمک ڈال دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے میجرنگ سپون کا استعمال کیا ہے آپ بھی میجرنگ سپون سے ہی ڈالیے گا اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تمام انگریڈینٹس اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اور اب میں اس مکسچر کو ران کی دونوں سائٹ کے اوپر اس طرح سے یوں لگا دوں گی اور ہاتھ سے مسلتی چلی جاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے لگا دیا یہ سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے اکثر لوگ میرینیشن جو دہی کی تیار کرتے ہیں اس کے اندر لیمون کا جوس ڈال دیتے ہیں اس سے وہ گوشت کے اندر بہت اچھی طرح سے جذب نہیں ہوتا اور اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ گوشت کا ریشہ جو ہے وہ اچھی طرح سے ٹینڈر نہیں ہوتا اب اس کے کٹس کے اندر میں نے اس مکسچر کو ڈال کر اور اس کو اچھی طرح سے مسلنا شروع کر دیا ہے تاکہ یہ ران کے گوشت کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائے تین سے چار منٹ کے لیے میں نے اس کو اچھی طرح سے مسل دیا ہے اس کی ہر سائٹ کو اور اب میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اس طور پر ہم اس کی اگلی میرینیشن تیار کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک کپ سادہ دہی لیا ہے ایک چائے کی چمچ سرک مرش کا پاودر ایک چائے کی چمچ ریڈ چیلی فلیکس ایک چائے کی چمچ کالی مرش کا پاودر ایک ٹیبل سپون میں نے خوشک دھنیا ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے صفیز زیرہ جس کو کہ میں نے بھوننے کے بعد کرش کر لیا ہے آدھی چائے کی چمچ گرمسالہ پاودر ڈال رہی ہوں اس کو زیادہ نہیں ڈالنا ورنہ ران کا رنگ جو ہے وہ کالا ہو جائے گا اور اس میں میں تین ٹیبل سپون دیسی گھی ڈال رہی ہوں آپ اس کی جگہ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے دیسی گھی سے ذائقہ زبردست ہوتا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں تکہ مسالہ ڈال دی ہے آپ کسی بھی برینڈ کا ڈال دیں دو ٹیبل سپون میں اس میں میونیز ڈال رہی ہوں کیونکہ اس سے ران بہت جوسی بنتی ہے اب ہم تمام انگریڈینٹس کو مکس کر کے اس کی ایک اچھی سی تھک پیس تیار کر لیں گے اس میں آپ کو تھوڑے سے جو لمس نظر آ رہے ہیں وہ گھی تھنڈی دہی میں جانے کے بعد جم گیا تھا اب اس کے بعد میں نے جو تیار کی ہے میرینشن اس کو ران کے اوپر یوں میں پیسٹ کر دوں گی اور آپ دیکھیں کہ جو میں نے کٹس لگائے میں اس کے اندر میں فنگر کے ساتھ اچھی طرح سے رب کر رہی ہوں ایک طرف اچھی طرح سے اس کی کوٹنگ کر دینے کے بعد میں نے اس کی سائٹ چینج کر دی ہے اور اب باقی کا مکچر میں دوسری سائٹ کے اوپر لگا رہی ہوں اسی طریقے سے یہ مکچر اب میں ران کی دوسری سائٹ پہ بھی لگا رہی ہوں آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر یہ تمام مکسٹر ڈالنے کے بعد میں ساتھ ساتھ رب کرتی چلی جا رہی ہوں اس کے کٹس کے اندر بھی میں فنگرز کے ساتھ رب کر رہی ہوں تاکہ ران جو ہے وہ پراپرلی میرینیٹ ہو سکے تمام مکسٹر لکا دینے کے بعد اب میں کم سے کم تین سے چار منٹ کے لیے ران کے اوپر خوب اچھا سا مساج کروں گی ریسیپی پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل نہ بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ کوئی بھی ریسیپی مس نہ ہو آپ دیکھیں کتنا اچھا سا اس کی اوپر مساج ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے تمام انگریڈینٹس جو ہیں وہ ران بہت اچھی طرح سے اپنے اندر ابزورب کر لے گی پراپرلی مساج کر لینے کے بعد اب ہم اسے کلنگ فلم سے کور کر لیں گے اگر آپ کے پاس کلنگ فلم نہ ہو تو آپ اس کی جگہ کوئی بڑا شاپر بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اسے 24 آرز کے لیے فریج میں میرینیٹ ہونے رکھ دیں گے یہ سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے ورنہ گوشت کا ریشہ کچھا رہ جاتا ہے 24 گھنٹے میرینیٹ کر لینے کے بعد اب میں نے اسے فریج میں سے باہر نکالا ہے اور اب ہم اسے کک کریں گے آپ اسے پانچ سے چھے گلاس پانی کے ڈال کر دیکھ چھے یا پریشر ککر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کو سٹیم کروں گی اس کے لیے میں نے ایک فائل پیپر کے اوپر ران کو رکھ دی ہے اور جتنی بھی ایکسٹرا میرے پاس پرات میں یہ میرینیشن پڑی ہوئے ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اوپر ڈال دی ہے ہم اسے زائع نہیں کریں گے کیونکہ اس کا ریزلٹ تو ہمیں اسی میرینیشن سے ملنا ہے اب اس کے اوپر دارچینی کا ایک ٹکڑا رکھ دی ہے اور اس کے اوپر گر مسالے کی بڑی دو الائچیاں رکھ دی ہیں اور پانچ سے چھے لانگ بھی اس کے اوپر رکھ دی ہیں اب ہم اس فائل پیپر کے ساتھ ران کو اچھی طرح سے لپیٹ لیں گے یہ دیکھیں اردگرد سے اب میں نے اس کو خوب اچھا سا پیک کر دی ہے میں آپ کو دکھا نہیں سکی لیکن میں نے اس کے بعد اس کے اوپر ایک اور فائل پیپر کے ساتھ اس کو کور کیا تاکہ یہ پروپرلی پیک ہو جائے دیکھیں میں میں نے تھوڑا سا پانی بوائل کر لیا اور اس کے اوپر یہ سٹینڈ رکھ دی ہے اب آپ دیکھیں کہ پانی جو ہے وہ اس ٹینڈ سے تقریباً ایک انچ نیچے ہے اس کے اوپر ایک میں نے پیزا پلیٹ رکھ دی ہے آپ اس کی جگہ کوئی دیکچی کا ڈھکن بھی لے سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہے اگر آپ ران کو ڈائریکٹ رکھ دیں گے تو اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ ران پکنے کے بعد جب نیچے کو لٹکے گی تو سارا فائل پیپر اوپر سے پھٹ جائے گا ران کو میں نے اس کے اندر رکھ کے اچھی طرح سے پریس کر دی ہے اور اب اس کو ڈھکن سے کور کر دی ہے اب ہم اسے لو فلیم پر کک کریں گے آپ دیکھیں پانی اس طرح سے پک رہا ہے اور ہلکہ ہلکہ سا پکتا چلا جا رہا ہے اور اب میں چھوری کی نوک سے اس پہ بریق سا ایک چھوٹا سا سراخ کر دوں گی تاکہ اس میں سے سٹیم باہر نکل سکے اگر ہم سراخ نہیں کریں گے تو پھر فائل پیپر کہیں نہ کہیں سے پھٹ جائے گا اور اس کی میرینیشن اور اس کی جوسز باہر آ جائیں گے ران پکتی چلی جا رہی ہے فلیم اس وقت میرا لو ہے اور ڈھکن سے اس کو مستقل کور کیا ہوا ہے یہ پکتی چلی جائے گی اور پانی دیفنیٹلی خوشک ہوگا اب دو سے تین گھنٹے کے بعد پانی کافی خوشک ہو گیا اور میں نے ایک پیالہ بھر کے پانی اس کے اندر دوبارہ ڈال دیا ہے آپ دیکھیں کہ جو پیزا پلیٹ ہے جس کے اوپر میں نے ران کو رکھا ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا بھی اس کا مسالہ نکل کر باہر نہیں آیا پیک کیا تھا اب آپ دیکھیں کہ ہلکی آنچ پر ران پکتی چلی جا رہی ہے ہم اسے ٹوٹل چھ گھنٹے کے لیے سٹیم دیں گے اس طرح اگر اس کا پانی خوشک ہو تو اس میں اور پانی آپ ڈالتے چلے جائیں میں نے اس میں دو بار پانی ڈالا تھا ایک ایک پیالہ اور چھ گھنٹے کے بعد اب میں نے اس کو فائل پیپر کو کھولا ہے تو ران بہت اچھی سی گل گئی ہے اگر آپ کو یہ کچھی لگے تو آپ اس کو کچھ دیر کے لیے دوبارہ سے سٹیم بھی دے سکتے ہیں اب میں اسے دیکھ جہ میں اسے باہر نکال رہی ہوں اور آپ دیکھیں کہ جب میں نے اسے باہر نکال رہا ہے تو اس کے جوسز جو ہیں وہ اس کے اندر ویسی سیو ہیں اور آپ اس کو پیزا پلیٹ کو دیکھیں کہ اس میں تھوڑا سا بھی مسالہ نکل کر باہر نہیں آیا یہ اس کی پرفیکشن کی نشانی ہے اب ہم اسے دیکھیں باہر نکال رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے اسے اون میں گریل کرنا ہے کیونکہ ہم اسے خوبصورت سا براؤن کلر دیں گے اس کے جوسز آپ نے ضائع نہیں کرنے کیونکہ ہم اینڈ میں ران کو سرف کرنے کے لیے انہیں استعمال کریں گے بہت احتیاط کے ساتھ میں نے دو چمچ لے کر تو ران کو بیکنگ ٹری میں شفٹ کر دی ہے اور اب ہم اسے اون میں گریل کریں گے اس کے دو فائدے ہوں گے اس کا کلر بھی خوبصورت ہوگا اور اس کا ذائقہ بھی زبردست ہوگا اس کے اوپر جو گرم مسالہ رکھا تھا دارچینی لانگ اور بڑی الائچی وہ میں نے نکال دیا ہے اور اون کو میں آلریڈی پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھا ہوئے اون خوب اچھا سا گرم ہو گیا ہے اور اس کا اوپر کا برنر دیکھیں یوں چل رہا ہے اور اب میں بیکنگ ٹری کو اون کے اندر رکھ دوں گی فلیم اس وقت میکسیمم ہے کیونکہ ہم نے بہت تیز آنچ پر اس کو ایک دم سے براؤن کلر دینا ہے اگر آپ آنچ ہلکی رکھیں گے تو ران اوپر سے خوشک ہو جائے گی اور سخت ہو جائے گی تین منٹ میں میرے خیال میں تین سے چار منٹ میں اس کو بہت اچھا سا براؤن کلر آ گیا ہے تو میں نے اسے اون سے باہر نکال لیا ہے اور آپ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کو براؤن کلر آئے ہوئے پراپر گرل ہوئی ہوئی اس وقت آپ کو ران لگ رہی ہے اور اس کی سائٹ چینج کر دینے کے بعد اب میں نے اسے دوبارہ سے اون میں رکھ دیا ہے تین سے چار منٹ کے بعد میں نے اس کو دوبارہ سے باہر نکال لیا ہے اور آپ دیکھیں کہ دوسری سائٹ پہ بھی ایک خوبصورت براؤن کلر آ چکا ہے میں اسے دوبارہ فائل پیپر کے اندر پیک کر کے رکھ دوں گی کیونکہ مجھے ابھی سرف کرنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے اون کی آگ میں بند کر چکی ہوں اور اون ابھی خوب اچھا سا گرم ہے اسے میں یوں لپیٹ کر دوبارہ سے اون میں رکھ دوں گی تو یہ ویسے ہی مویسٹ رہے گی اور ساتھ ہی گرم بھی رہے گی کھانے کا وقت ہو گیا اور اب میں نے ران کو اون میں سے باہر نکال لیا ہے اور اب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی بہت گرم ہے ابھی بھی اور میں نے اس کو ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی ہے تو یہ مجھ سے نہیں نکالی گی اور میں نے دوبارہ سے اسی طرح بڑی احتیاط کے ساتھ دو بڑے چمچ لے کر اسے سرونگ ڈش میں شفٹ کر دیا ہے اور جو ہم نے اس کے جوسز سنبھال کے رکھے ہوئے تھے وہ اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اگر آپ کو اس میں تھوڑا زیادہ پانی لگے تو آپ اسے ساوس پین میں تھوڑا سا خوش کر دیں آپشنل ہے لیکن میں نے اس کے اوپر کچھ فرنچ فرائز بھی ڈال دی اور ساتھی گارنش کرنے کے لیے سبز دھنیے کے پتے اور سبز مرچ آپ چاہے تو اس کے اوپر چاٹ مسالہ بھی چھڑک سکتے ہیں لیکن مجھے اس کے بغیر ہی بہت مزے کی لگتی ہے دیکھیں کیا زبردست ران تیار ہوئی ہے کتنی ٹیمٹنگ لگ رہی ہے نا اب میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں تو دیکھیں کتنی آسانی سے ٹوٹ گئی ہے اور اندر سے ریشم جیسی نرم اور اس کا تھک پارٹ بھی دیکھیں اس کے ریشے اندر سے کتنے سوفٹ اور جوسی ہیں اور یہ کھانے میں بھی بے حد مزے کی ہے اب آپ اس ریسیپی کو ٹرائے کریں فیڈ بیک دینا بلکل نہ بھولیں پھر ملتے ہیں آپ کی پسند کی کسی بہت اچھی سی نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ